بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ویورز اللہ پاک آپ کو خوش رکھے صحت و تندرستی کے ساتھ اور آج ہم آپ کو بہترین ریسپی دکھائیں گے جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بننے والی ہے امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ریسپی پسند آئے گی یہ بڑی زبدس ریسپی ہے چھوٹی سی تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کون کون سی چیزیں استعمال ہوگی انار ہے ایک کلو لیا تھا ہم نے امرود ایک کلو لیا تھا کیلے ہیں انگور ایک کلو سیب ایک کلو چنے بوائل کی ہوئے آدھا کلو آدھا کلو لالو بیا بوائل کیا ہوگا سپیکٹیز اور ساتھ میں میکرونیز ٹوماتو کیچپ اور موائنیز اور چاٹ مسالہ آئیے دیکھتے ہیں اب آپ کو بنا کے دکھائیں گے ہم یہ سیب لیا سیب کا چھلکہ ہم نے اتار لینا ہے کیونکہ سیب کا چھلکہ جو ہے وہ سخت ہوتا ہے اس لیے اس کو ہم اتار لیں گے یہ سارے کا سارا اتر جائے گا اب اس کے بیچ جو ہے وہ نکال لیں گے ہم اور باریک باریک اس کو کٹنا ہے امرود اور سیب ان کے بیچ نکال دینے ہیں اور باریک باریک ان کو کٹنا ہے یہ دیکھیں یہ باریک باریک کٹ رہے ہیں ہنار کے دانیں نکال لیے ہم نے دیکھیں فروٹ امرود اور سیب اور کیلہ ہم نے باریک باریک کٹ لیا ہے اب اس کو ہم ایک پتیلے میں ڈال کے یہ سارے امرود سیب اور کیلہ یہ ہم نے باریک باریک کٹ دیا تھا اب اس میں ہم نے بوائل کی ہوئے چنے اس میں ایڈ کر دینے ہیں اس کے بعد ہم نے لال لوبیا بوائل کیا ہوگا یہ ہم نے ڈال دیا ہے اس میں اس کو مکس کر دیا ان ساری چیزوں کو اچھی طرح آپ نے مکس کر دینا ہے انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا اپنے گھر میں بنایئے گا ٹیسٹ کیجئے گا اس کا ٹیسٹ کتنا مزہ دار ہے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یہ میکرونیز ہم نے بوائل کی ہوئی ہے پہلے سے اگر ہم ایک ایک چیز کو ہم آپ کو کر کے دکھائیں تو بہت ٹائم لگے گا اس لئے ہم نے یہ پہلے سے بوائل کی ہوئی ہے یہ اسپیکٹی یہ بھی ہم نے بوائل کر کے رکھی ہوئی تھی صرف آپ کو دکھانا مقصود تھا کہ کس طرح یہ چارڈ بنتا ہے اچھی طرح سے کو مکس کیجئے گا یہ چارڈ آپ خصوصاً رمضان میں افتاری کے ٹائم آپ بنا سکتے ہیں کسی بھی ہی ونٹ بارتھر ڈے کا پرورا ہم ہو اس میں آپ یہ چارڈ بنائیں اب یہ انگور جو کہ ہم نے دھوکے اس کے دانے لگ کر لیا تھے یہ ایڈ کرنے ہم نے یہ دیکھیں اب اس کو بھی ہم نے مکس کرنا ہے ہر چیز کو ہم نے اچھی طرح مکس کرنا ہے اس میں ہر چیز آپ اس میں مکس ہو جائے یہ بڑا ٹیستی جو فروٹ چارڈ بنتا ہے اس میں صرف چار چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو بوائل کرنی ہیں ایک ہے چننے لالو بیا ابھی یہ دیکھیں ہم ڈال رہے ہیں انار کے دانے جو ہم نے نکال کے رکھے ہوئے تھے پہلے یہ ڈال دیئے ہم نے اب ان کو بھی ہم اچھی طرح مکس کریں گے یہ سارے مکس ہو جائیں پورے چارڈ میں مکس ہو جائیں گے اب میونیز میونیز ہم نے دو سو ایمل کی لیتر پاؤچ یہ دو پاؤچ ہم نے اس میں ڈالے ہیں دو سو ایمل کے دو پاؤچ ہم نے اس میں ڈالے ہیں کیونکہ ایک ایک کلو ہے ایک کلو سیب ایک کلو نار ایک کلو مروض اور کیلے ہم نے چھے دانے ڈالے تھے اس میں چھے دانے اچھی طرح اچھی طرح سے ہم نے نکال کے پاؤچ اب ہم ٹومیٹو کیچپ ڈالے گے یہ پانچ سو ایمل کا ہے لیکن اس کو ہم نے ڈائی سو ایمل ڈالے ہیں اس میں آدھا پیکٹ ڈالے ہیں کیونکہ اس کو زیادہ نہیں ڈالنا اس میں بہت زیادہ یہ میٹھی ہو جائے گی پھر کیونکہ فروٹ بھی ہے اس میں اچھی طرح مکس کریں گے اس کو نیچے تک نیچے سے اوپر اوپر سے نیچے یہ اچھی طرح اس کو مکس کریں گے بڑا مزیدار یہ چارٹ ہے آپ انشاءاللہ ٹرائی کریں گے تو آپ کو مزہ آئے گا اس کو دعائیں دیں گے ہمیں لیکن ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں لائک کریں شیئر کریں اب یہ چارٹ مسالہ یہ ایک پیکٹ لیا تھا لیکن ہم نے ابھی اس میں آدھا ڈالنا زیادہ نہیں ڈالنا بعد میں ہمیں ضرورت پڑے تو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کو بھی مکس کریں گے مکس کریں گے ہر چیز الگ الگ ڈال کے اس کو مکس کرنا لازمی ہے بعد میں اگر کٹھی ہم ڈالتے ہیں تو پھر مکس کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے پھر یہ دیکھیں آپ اس کی رنگت کلر اس کا کتنا ضبط اثار ہے کمٹ سپیکس میں اپنے کمٹ ضرور دیجئے یہ بادام ہے اخروٹ ہے اور کچمش ہے یہ اس میں ایڈ ہوگی یہ ہم نے ریش اوٹ کیا تھا اب اس کے اوپر گارنش کر رہے ہیں لیکن یہ سارے کے سارے ڈالیں اس سے ٹیسٹ اور دبالا ہوگا آپ کے ایک چارٹ کا اخروٹ بادام اور کشمش عید کی موقع پہ آپ بنا سکتے ہیں اپنے گھر میں انشاءاللہ جو کھائے گا متعریف کرے گا آپ کی ایک منفرد چیز پیش کی ہے آج ہم نے آپ کے لیے یہ کشمش ہے کشمش اوپر گارنش 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 امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند ہے گی ارس پی ہماری نئی آنے والی ویڈیو تک خدا حافظ